جی دی آر میڈیا ہاؤس جی الحمدللہ جتنی بھی تبلیغی جماعتیں اس زوران چل رہی ہیں پورے ملک میں اندرون ملک پیدل کی جماعتیں ہیں سال کی جماعتیں ہیں تو ان تمام جماعتوں کو یہ ہدایات ہیں کہ وہ جو سہلاب متاثرین ہیں ان کی دلجوئی کریں ان کے ساتھ غمگساری کریں ان کے ساتھ غمخاری کریں ان کو رجوع اللہ کی دعوت دیں اور ان کو عامال کی طرف لائیں ان کو اللہ سے مایوس نہ ہونے دیں بے سبر پر نہ لے جائیں سبر استقامت کی طرف ان کو لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی خیر کے کام یا رفاہی ادارے چل رہے ہیں ویلفیر ادارے چل رہے ہیں ان کے ساتھ جو تبلیغی حضرات ہیں یا وہ حضرات جن کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے وہ بڑے پیمانے پر مدد کر رہے ہیں وہ اپنا سرمایہ خرج کر رہے ہیں وہ ان متاثرین کے لیے راشن دے رہے ہیں وہ خیمیں دے رہے ہیں لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ تبلیغی جماعت کی پولیسی ہے کہ تبلیغی جماعت اپنی کسی بھی چیز کو وہ میڈیا ریپورٹ کے طور پر پیش نہیں کر دی اپنی کسی بھی جو ان کی خدمات ہوتی ہیں چاہے وہ خدمات رفائی ہوں چاہے وہ خدمات دینی ہوں وہ اپنی ان خدمات کا اس طریقے سے جو ایک مارکٹنگ کا طریقہ ہے یا وہ طریقہ جو ایک پبلک کے اندر معروف ہے اس کے مطابق وہ پبلک نہیں کرتے اپنی چیزوں کو اس کی مارکٹنگ نہیں کرتے تشہیر نہیں کرتے اس لیے لوگ تبلیغی جماعت کے اس گوشے سے وہ غافل ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ تبلیغ والے شاید لیکن چونکہ میں فیلڈ میں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت جتنا بڑا کنٹریبیوشن وہ تبلیغی جماعت کے احباب کی طرف سے ہے تبلیغی ذہن والے احباب کی طرف سے ہے اور جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں بلکہ بہت سارے کراچی کے بڑے حضرات جو تبلیغی جماعت کے اکابرین میں سے ہیں ان میں سے ایک بڑے صاحب کا میرے پاس فون آیا حالانکہ وہ اتنے ضعیف ہیں کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ ان کو گلشن اقبال سے لے کر لانڈی لے جائیں تو میں ان کو لے کر نہیں جاؤں گا کتنے ضعیف ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ نے جب کبھی بھی نکلنا ہے کراچی سے کسی جگہ جانا ہے تو آپ نے عملاً مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا تو الحمدللہ یہ سلسلہ موجود ہے ان دنوں میں جبکہ آدمی غم میں ہوتا پریشانی میں ہوتا ہے ایک سہارے کے ضرورت ہوتی ہے ایک صبر کی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری سیرودے کی جماعتیں نکلتی ہیں جیسے کراچی میں نکل رہی ہیں تو وہ سیرودے کی جماعتیں جا رہی ہیں متاثرین کے پاس اور وہاں صرف دعوت کے کام کی نیت سے نہیں جا رہی ہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ راشن لے کر چیزیں لے کر اور اس نیت سے جا رہی ہیں کہ وہاں جا کر کھانے پکا پکا کر ان کو کھلائیں گے اللہ حب پر اور وہاں جا کر وہ سب کی خدمت کریں گے وہ اس نیت سے جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کریں گے لوگوں کو اللہ کی طرف بھی متوجہ کریں گے